موسیقی افسوس ہو رہا ہے مگر ثبوت موجود ہے مسلم لیگ نون کی حکومت پیپلز پارٹی کی کرپشن پر مکمکہ اور مٹی پاؤ کی پالیسی پر گامزن ہے سابق وزیر اعظم گیلانی اور سابق وزیر تجارت امین فہیم پر درس عرب رکو کی غزب کرپشن کے کیسش میں ہوش اڑا دینے والے ثبوت سامنے آ چکے ہیں لیکن وزیر اعظم آفس کے حکم سے چودہ مقدمات صدقانے کی نظر کر دیے گئے ہیں وزیر اعظم صاحب کرپشن کے بے رہمانہ نظام کا خاتمہ آپ کا بڑا وعدہ تھا قوم سے کیے گئے وعدے کی پاسداری آپ پر لازم ہے یہ ہوگی ہماری آج کی سب سے بڑی خبر لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز ایک فیصد سے کم آبادی ٹیکس دے گی تو کیا فرشتے ملک چلائیں گے کل پاکستان بھر میں ٹیکس دینے کے خلاف ملک بھر ہڑتال کر رہے ہیں تاجر ریاست کو چلانا ہے تو ٹیکس چاہیے ملک بچانا ہے تو ٹیکس چاہیے لیکن تاجر اب تک ویدھ ہولڈنگ ٹیکس نہ دینے پر اڑے ہوئے ہیں سیاسی جماعتیں پارلمنٹ میں لگ رہا ہے پی ٹی آئی سے مزے لے رہی ہیں پی ٹی آئی کے عراقین اسمبلی کو رکھنے یا بھیجنے کا معاملہ آج مزید دو دن آگے بڑا دیا گیا پی ٹی آئی کے عراقین کو یقین ہے کہ وہ گھر نہیں بھیجے جا رہے ہیں شکر ہے سندھ میں قائم سرکار کی اب بھرٹ قائم نہیں رہی چار ڈی آئی جیز کی خدمات وفاق کو دینے کا ڈوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا اسکول کی چھٹیوں کے معاملے پر سندھ حکومت کی ناہلی کا زغم ابھی بھرا نہیں تھا کہ یہ فیصلہ آگیا روشنیوں کا شہر کراچی بندیاتی مسائل کا گڑھ بنتا جا رہا ہے لاوار اس شہر میں نہ پانی ہے نہ بجلی اور سیوریچ کے نظام سے شہریوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے دوسری جانب لاہور اور راولپنڈی میں میٹرو بسس چل رہی ہے اور کراچی والوں کے نصیب میں چنگچی رکشے ہیں ان کے آخری قطرے تک ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں خبروں تفسروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے موتبر نیوز شو دنیا کامران خان کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں کامران خان کل ملک بھر کی تنظیمیں ویڈھولڈنگ ٹیکس کے خلاف ایک بار پھر ہرتال کر رہی ہیں تاجروں کی جانب سے کہہ دیا گیا ہے کہ شٹر ڈاؤن ہوگا اور ان کے ساتھ گوڈز ٹرانسپورٹرز کسٹم کریرنگ ایجنٹ بھی ہرتال کریں گے افسروس لاکھ بات یہ ہے کہ ٹیکس چوری اور جاج پرتال پر سینہ زوری اس ملک کی روایت ہی بنتی جا رہی ہے حالانکہ محضب دنیا میں عوام کی جانب سے ٹیکس کی ادائیگی کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بنیادی انصر کی حیثیت ترقی ہے پاکستان میں ٹیکس مصولی کو مایوس کن حد تک کم شرعہ پر رکھا گیا ہے اور یہ ایک شرعہ کسی بہران سے کم نہیں ہے ورل بینک کہتا ہے کہ ہر تین پاکستانیوں میں سے ایک پر کی آمدلی پچاس روپے سے کم ہے ایک کروڑ بیس لاکھ بچے پرائیوری تعلیم سے محروم ہیں ہر منٹ میں ایک بچہ پاکستان میں بیماری سے مر رہا ہے ان حالات کو درست کرنے کے لیے وسائل کہاں سے آئیں گے لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو حالات کیسے بدلیں گے ملک ترقی کیسے کرے گا ظاہر ہے ریاست کو چلانا ہے تو ٹیکس چاہیے اسکول بنانے ہے تو ٹیکس چاہیے اسپتال اور سڑکیں بنانی ہے تو ٹیکس چاہیے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ملک کا دفاع کرنا ہے تو بھی ٹیکس چاہیے لیکن حالیہ بجٹ میں جب حکومت نے بینک ٹرانزیکشن پر ویڈھولڈنگ ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تو ایک لگا کہ آسمان سر پہ آ گیا ہے اور توفان مج گیا تاجروں نے کہا کہ ہم بلکل نہیں دیں گے وفاقی وزیر خزانہ جناب ساخدار نے تاجروں سے مذاکرات کیے لیکن اربوں روپے بزنس کرنے والے پاکستان کے تاجر کہتے ہیں کہ وہ ویڈھولڈنگ ٹیکس نہیں دیں گے اور اس کے خلاف کچھ بھی کرنا پڑا تو کرنا کریں گے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ ٹیکس کے ملکی نظام میں بھی شامل ہونے سے انکاری رہیں گے پاکستان کا چھوٹا بڑا ہر تاجر پانچ تاریخ کو پانچ اگرس کو اپنے تجاز کا مظاہرہ کر کے آپ کو بتائے گا کہ پوری قوم ایک طرف کھڑی ہے پورے پاکستان کا تاریخ تاریخ قیامت کا دن ہے پانچ تاریخ آپ کے لیے قیامت کا دن بنے گا جو تاجروں کے خلاف سادش کٹتے ہیں یہ تاجروں کی پورے پاکستان کی مشاورت ہے پاکستان میں یہ روایت ہے کہ ٹیکس بچانے کو عیب نہیں بلکہ ہنر سمجھا جاتا ہے اس بات کا اندازہ ایب بی آر کی دو ہزار پندلہ میں جارے ہونی والی اس رپورٹ سے بخوبی ہوتا ہے جس میں کہا گیا کہ پاکستان کی کل آبادی کا ایک فیصد سے بھی کم افراد انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں ایک کروڑ پچاس لاکھ امیئی افراد ٹیکس نیٹ میں شامل ہی نہیں ہیں دو ہزار نو سے دو ہزار گیارہ تک ٹیکس دینے والوں کی تعداد صرف دو لاکھ ساٹھ ہزار تھی رشتہ سال تین لاکھ سالانہ یا اس سے زائد کمانے والے افراد کی تعداد پہتالیس لاکھ تھی جبکہ انکم ٹیکس صرف تین لاکھ چورانوے ہزار ایک سو ستر افراد نے ادا کیا ملک کی کل ٹیکس آمدلی کا تین آشاریہ فیصد تنخواہ دار طبقہ دیتا ہے اسی سے وصول کیا جاتا ہے ٹیکس ادائی کی حوالے سے پاکستان ایک سو ترپنوی نمبر پر ہے ایبی آر کی رپورٹ میں یہ چشم کشاہ شخص بھی سامنے آئے تھے جس میں کہا گیا تھا کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار گیارہ تک ٹیکسوں میں ریایت ایس آروز زاری کر کے خزانے کو تقریباً پچاس ارب روپے کا نقصان پہنچائے گیا اس طرح ایک اور رپورٹ میں کہا گیا کہ پچھلی حکومت میں بفاقی قابیر ہے کہ ساٹھ پیسد اراکین دو تہائی اراکین اور قومی اسمبلی کے ایک اسمبلی کے کئی اراکین نے ایک پائی بھی ٹیکس ادا نہیں کیا ان اراکین میں جن کی اتنی بڑی تعداد ہے ان کا تعلق مسلم لی نون پیپلز پارٹی مسلم لی قاف اے این پی اور تمام ہی سیاسی جماعتوں سے ہے اس حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ دو ہزار تیرہ میں یہ بات سامنے آئی کہ ملک کے اندر اور ملک میں ہر سال تقریباً ایک ہزار روپے کے ٹیکس چوری کی جاتے ہیں اس طرح سے اسٹیٹ بینک کی ایک تازہ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ نو ماہ کے دوران بینکوں کے دربیان تقریباً دو لاکھ کے قریب ٹرانجیکشن ہوئی جن کی مالیت پچاس ہزار عرب روپے بنتی ہے یہ بینک ٹرانجیکشن جو پچھلے دو سال میں ہوئی ہیں اور فرنس منسٹری کہتی ہے کہ اس کو دیکھ کر ہی اندازہ لگائے جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی معاملہ ہے اور اس بینک ٹرانجیکشن پر ٹیکس لگائے جائے تاکہ معیشت میں گردش کرنے والا وہ پیسہ جو ان کی نظر سے اوجھل ہے پوری طرح سے سامنے آ جائے ماہرین کے مطابق ایک بار پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا کمارا ہے یہ کتنا پیسہ گردش کر رہا ہے اور پھر حکومت کو ان لوگوں کی آمدنی کو براہ رات ٹیکس لگالے میں آسانی ہو جائے گی اس سے فائدہ بھی ہوگا کہ جی ایس ٹی ادی کے ٹیکسوں کی صورت میں غریب عوام پر پڑھ لے والا بوجھ بھی کام ہو سکے گا اس پوری صورتحال پر کہ تاجر کیوں ٹیکس نہیں دینا چاہتے کیوں ٹیکس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور کیوں اس کے خلاف ارتال کر رہے ہیں یہ ہم بات کریں گے اس کے لیے ہمیں کراچی میں جوائن کیا ہے اول کراچی تاجر اتحاد کے سربراہ جناب عطیق میر نے بہت بہت شکریہ عطیق میر صاحب تکلیف دیر صورتحال ہے اس ملک میں ایک فیصد سے بھی کام آبادی ٹیکس دیتی ہے اور ہمارے ملک کے تمام تاجروں نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ٹیکس نظام کا حصہ ہی نہیں بننا چاہتے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر ہی نہیں کرنا چاہتے آپ انٹین نمبر ہی نہیں لینا چاہتے خان صاحب یہ ایک مفروضہ ہے کہ لوگ ٹیکس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے تیکھر ٹیکس بیس ٹیکس نیٹ جو دو ملین سے سکڑتے سکڑتے دوزار چودہ میں آٹھ لاکھ پہ رک گیا اور اب اس میں جو گیارہ دوزار گیارہ دوزار چودہ میں دو لاکھ سالانہ نیٹ سے ٹیکس ہلڈرز بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے ایسی کیا بات ہے اچانک بیس بیس سال سے جو لوگ ٹیکس دیتے تھے وہ ٹیکس چور کیسے ہو گئے یہ پورا سسٹم پورا دھانچہ ٹیکس نیٹ کا یہ انتہائی ایک غلط پولیسی پہ مبنی ہے میرے صاحب سیدھی سی بات بتائیں اس میں اعتراض کیا ہے کہ جی کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں آپ کاروبار کر رہے ہیں آپ دکان چلا رہے ہیں آپ ٹھیلہ لگا رہے ہیں آپ ایک بڑی کمپنی چلا رہے ہیں آپ اس پہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کراؤں گا اور میں ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کروں گا یہ یہ لوجک کیسے ایکسیپٹ کر لی جائے دیکھیں جو لوگ ٹیکس نیٹ میں تھے کچھ تو سبب ہوگا کہ وہ آج خوف و حراس کا شکار رہے ہیں کچھ سبب تو ہوگا انہیں سباب کو حکومت تسلیم کرتی ہے ہم نے جتنے بھی جتنی مرتبہ بھی حکومت سے رابطہ کیا جتنی مرتبہ بھی ٹیکس کے اداروں سے تاکہ ابھی حالی میں ہماری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ایف پی آر کے ذمہ داران سے ہماری بات ہوئی وزیر خزانہ سے وہ تمام ابحام وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کو دھجکہ پہنچانے والے یہ اسباب دور کرنے کی ضرورت ہے تو پھر کیوں دور نہ کیے گئے آپ کیا کہہ رہے ہیں میر صاحب کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے آپ لوگ اپنے آپ کو ریجسٹر نہ کرائیں مطلب پاکستان کی آبادی کا صرف 0.92% ٹیکس دے باقی پاکستان کی آبادی کا 99.2% لوگ جو ہیں وہ ٹیکس نہ دے یعنی کہ آپ لوگ اس 99.2% کا حصہ بننا چاہتے ہیں آپ پوائنٹ جو بیچارے یہ 0.92% دے رہے ہیں یہ بیچارے ٹیکس دیتے رہے ہیں اور پاکستان کو چلاتے رہے ہیں باقی لوگ اس میں کوئی شامل نہ ہو قطن ایسا نہیں ہے قطن ایسا نہیں ہے جو ابحام ہے جو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس پولیسیز میں وہ اس قدر پیچیدہ صورتیال اختیار کر چکی کہ جو لوگ ڈاکومنٹڈ ایک فارم میں آ جاتے ہیں جو لوگ یہ تفتیش کے دارکار میں آتے ہیں جانش پڑتال کی صحبتیں برداشت کرتے ہیں وہ لوگ نیٹ سے کیوں باگ جاتے ہیں یہ تو کئی بار سامنے آ چکا ہے کہ بی آر کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں ریجسٹر کرانے کا کہ اپنا شراختی کارٹ دیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم تین سال تک کا آپ کا آرڈٹ تک نہیں کریں گے آپ کو تو اتنی بڑی ایمنسٹی اور اتنی بڑی یہ عیاشی دی جارہی ہے کہ حکومت کریے کہ ہم آپ سے کچھ پوچھیں گے بھی نہیں اور اب اگر آپ نہ آپ ٹیکس دیں گے نہ آپ چلے آپ کہیں کہ ہم ٹیکس نہیں دیں گے مگر آپ کہہ رہے کہ ہم یہ پوائنٹ تری پرسنٹ ویدھولڈنگ ٹیکس بھی نہیں دیں گے مطلب نہ ریجسٹر کرائیں گے نہ ٹرانزیکشن پر دیں گے یہ کیسے قابل قمول چیز ہو سکتی امیر صاحب کیسے اس کو بیچیں گے یہ ایک فرضی بات ہے ایسا نہیں ہے حقیقت قطن اس طرح نہیں ہے میں اپنی ذات کی حد تک جو میرے ساتھ لوگ ہیں وہ نیٹ میں وہ لوگ جو تھے اور نہیں ہیں وہ لوگ جو اور وہ جو آئے ہی نہیں انہوں نے ٹیکس نیٹ کیسا بننا نہیں چاہتا نہیں چاہتے ان تمام لوگوں کو ہم واپس لانے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن ایک ابحام ہے اپنی جساں بھی پولیسی کی بات کی بہت بہتر ہے ہمیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج دس سال کا مطالبہ ہمارا موجودہ حکومت کے وزیر خزانہ نے تسلیم کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اسے بہتر کرنی کی ضرورت ہے لیکن جہاں آ کے سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو ڈیڈ ڈلوگ قائم ہو گیا تاجر پورے ملک کے تاجر اس بات پہ متحد متفق ہے لیکن امیر صاحب یہ جو آپ نے اتحاد کیا ہے آپ کا یہ ماشاء اللہ پورے ملک کا یہ اتحاد ہوا ہے کیا یہ غلط بات ہے کہ چاہے کراچی کی تارک روڈ ہو لاہور کی لیبرٹی مارکٹ ہو پنڈی کی صدر بزار ہو مال روڈ ہو یہ ایک ایک مہینے میں یہاں سو سو کروڑ لپے کا بزنس ہوتا ہے اور یہاں سے اگر آپ ٹیکس دیکھا جائے تو آپ کو خود ادازہ ہے کہ یہ چٹکی کے برابر بھی نہیں ہے یہ کیسے اس بات کو خبول کر لیا جائے کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ٹیکس نہ کیا جائے اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے بنیادی مطالبہ تو آپ کا یہی ہے کہ اس کو ایسے ہی چلنے دیا جائے نہ بدھولڈنگ ٹیکس لیا جائے نہ آپ سے کہا جائے کہ آپ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں یہی تو آپ کا مطالبہ ہے دیکھیں ایک سمجھنے کی بات ہے اور بار بار یہ بات ہم نے کہی اور ہماری بات کو کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ آپ کی بات نہ مناسب ہے میں حال ہی میں ستائیس تاریخ کو ایف بی آر کی ایک میٹنگ میں تھا اور اس میں تاجروں کی ان تمام خدشات اور اندیشوں کو تسلیم کیا گیا کہ یہ تمام تر اصلاح طلب ہیں تو جب انہوں نے مان لیا اب بعد صرف ڈیڈ لوگ یہ ہے کہ بینک میں جو آپ نے ایک سرقہ ہے یہ ایک ڈاکہ ہے کہ آپ امانت پر رکھی ہے کسی نے وہاں زکاة جمع کروای ہے کسی کا رفاعی پیسہ ہے آپ سب کو فائلر نون فائلر کی تنوار سے کٹتے ہیں سب کو آپ نے ایک نام دے دیا فائلر نون فائلر کا ایسا نہیں ہے وہاں فائلر کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو رہا ہے جو نون فائلر کے ساتھ ہے یہ قطن ایک سرقہ اسے ہٹا جب تک نہیں ہٹاتے حکومت کے کسی بات پر کوئی بات ہو نہیں سکتی حکومت کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات ہو نہیں سکتے پوری تاجر برادری کا یہ کہنا ہے کہ جو حکومت جبر کر کے ان کی امانتیں اس طریقے سے خود برگ کرے گی اس حکومت کی کسی بات پر بہت شکریہ بہت شکریہ جناب تیخمیر صاحب لیکن کیسے یہ بلکل ناقابل قبول سچوئیشن ہے اس ملک میں جہاں پر صرف ایک فیصد سے کم آبادی جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے اور اس کے بعد وہ تمام آبادی جو ماشاءاللہ کاروبار کر رہی ہے منافع کم آ رہی ہے پھل پھول رہی ہے اس ملک کے ساتھ پھل پھول رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں ٹیکس نظام میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں آپ کو ریجسٹر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کے بعد آشاریہ تین فیصد اگر ویڈھولڈنگ ٹیکس اگر بینکنگ ٹرازیکشن پر مانگا جا رہا ہے تو اس کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں تو ملک کیسے آگے بڑھے گا لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد نکر کریں گے آج کی بڑی سیاسی سٹوری پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ پر رہے یا جائے لیکن فرحال تو پاکستان مسلم لیگ نون لگتا ہے کہ مزے لے رہی ہے میں اپنی پارٹی کو ریکمنٹ کروں گا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے اسیمبلی میں جانے کی ہم نے جو ایم او یو سائن کیا تھا نون لگ سے وہ ایم او یو یہ تھا کہ جو جیسی کا فیصلہ آئے گا اگر تو جیسی کہتی ہے کہ الیکشن قانون کے مطابق نہیں ہوا یا دھانلی ہوئی منظم دھانلی ہوئی تو جیسی نے کہا تھا کہ ری الیکشن پہ جائے گا اور اگر انہوں نے جیسی نے کہا الیکشن ٹھیک ہوا یعنی الیکشن زیادہ تار ٹھیک ہوا گنگو انہوں نے پورا تو نہیں کہا انہوں نے کہا زیادہ تار ٹھیک ہوا تو اگر وہ انہوں نے کہا تھا ہم نے ان کا ہم نے ان کا جو بھی فیصلہ تھا قبول کیا ہم تو اس لیے گئے ہیں اور اگر انہوں نے اس طرح کی ڈرامے کرنے ہیں اسیمبلی میں میں آج پھر سے آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ریزگنیشن قبول کر لیں میں الیکشن کیمپین لیڈ کروں گا پھر سے آپ نے ملاحظہ فرمایا اب سے کچھ دیر قبل تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کا کہنا تھا کہ حکومت نخرے نہ دکھائے ماہدے کے تحت ہماری پالیسی کا معاملہ تہہ ہوا تھا حکومت فیصلہ کرے ورنہ ہم اسیمبلیز میں نہیں آئیں گے عمران خان نے آنے جانے کا معاملہ دو لفظوں میں ختم کر دیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے عراقین قومی اسیمبلی کی ایوان سے چھٹی کا معاملہ ابھی ٹلا نہیں ہے سپیکر قومی اسیمبلی جناب آیاز صادق ایم کیو ایم اور جے آئی کو آج بھی ان تحریک کو واپس لینے پر آزی نہیں کر سکے اور تحریک انصاف کے اٹھائیس عراقین کو ڈی سیٹ کرنے کا حوالے سے قومی اسیمبلی کی کارروائی اب پرسو تک موقع کر دی گئی ہے یعنی رائشواری کی وہ تلوار جس سے شاہ محمود قجرہ شریف چھٹکارہ پانا چاہتے تھے وہ اب بھی پی ٹی آئی والوں کے سر پر اٹک رہی ہے گزشتہ دنوں وزیر آزم نواز شریف نے پالیمانی رہنماؤں کے اجلاس میں ایم کیو ایم اور جیو آئی ایف پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں اپنی تحریکیں واپس لیں اس کے بعد انہوں نے مولانا فضل الرحمن سے بھی ملاقات کی جس پر حکومتی حلقوں کے جانب سے کہا گیا تھا کہ وزیر آزم نے مولانا سے کہا کہ حکومت نہیں چاہتی کہ پی ٹی آئی کو اسمبلی سے ڈی سیٹ کیا جائے لیکن آج پام اسمبلی کے فلور پر مولانا فضل الرحمن نے ان تمام باتوں کو سرے سبسترات کیا اور کہا کہ وزیر آزم سے تو صرف کشمیر پر بات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ جو میری میٹنگ ہوئی ہے وہ میری طلب پر ہوئی ہے اور اس کا ایجنڈا کشمیر کے اور ان کے مہاجرین کے مسائل تھے اس کا ایجنڈا یہ موضوع نہیں تھا اور جیسا کہ خیال تھا ایم کیو ایم کے فاروق ستان نے متحدہ کی پی ٹی آئی کے خلاف تحریک پر پوائنٹ سکورنگ کا الزام مسترد نہیں کیا لیکن ان نے کہا کہ کسی کی خواہش پر آہینی تحریک واپس نہیں لے سکتے پہلے ایم کیو ایم کو قائل کیا جائے اور اس معاملے کا قانونی حل نکالا جائے تو جب ہی بات ہو سکتی ہے میں بھی آپ کو موقع دیتا ہوں پوائنٹ سکورنگ کا آپ بھی ہمیں موقع دیتے ہیں اور مستقبل میں بھی موقع دیتے رہیں گے لیکن ان دو کتابوں کی موجودگی میں اس کے خواہد اور ذوابت اور یہ آرٹیکل کی موجودگی میں مجھے بتائیے اور میں نے صحیح کیا غلط کے تحریک پیس کر دی میں نے اپنی دانشت میں اور وہ نے ہی پیس کر دی تو مجھے بتائے ساری گفتگو کے بعد میں میں کس طرح سے اس پوزیشن میں ہوں کہ آپ کی صرف اس خواہد کی تکمیل میں میں جائے دو جی میں واپس لے لیتا ہوں مجھے صرف مجھے یہ خیال کر دیں تو میں لے لیتا ہوں واپس تو اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ ہم نکال سکتے ہیں اس کا کوئی راستہ نکالا ہے تو اس کے لیے جہاں ایک ہرتے آپ نے اس کو ماخر کیا دو دن اور کر دیں ہم آپس میں بیٹھتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کوئی راستہ نکالتے ہیں جس قومی اسمبلی کو عمران خان جالی اور دھاندلی کہہ چکے ہیں دھاندلی زدہ کہہ چکے ہیں اب اسی اسمبلی میں ایم کیو ایم اور جیوی آئیف نے تحریک انصاف کو فارغ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور پیٹی آئی والوں کو اپنی زیٹے بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں جبکہ حقیقت شاید اس کے برقس ہے کیونکہ خیال یہ کیا جا رہا ہے یہ تحریکیں چاہے کسی بھی صورتحال میں ہوں اگر ووٹنگ کیلئے جائیں گی تو پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی تنہا ہی ان کو ڈیفیٹ کر سکتی ہیں اس لیے اس وقت اس معاملے میں صرف سیاست ہو رہی ہے اور واضح طور پر لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون والے مزے لے رہے ہیں اسمبلی اجلاس کے بعد آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب تحریک انصاف شاہ محمود کہ رینما جناب شاہ محمود قریشی یہ بات اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں اسی لیے لگتا یہ ہے کہ اب تحریک انصاف والے حکومت پر اپنا پریشر ڈال رہے ہیں اور آج اسی وجہ سے جناب شاہ محمود قریشی اور جناب عمران خان نے یہ لبو رہجہ رکھا کہ حکومت کو فیصلہ کرے کہ وہ پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ کے اندر اپنا جمہوری حق ادا کرنے دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں اسی لیے شاہ محمود قریشی نے بھی وہی بات کی جو اب سے تھوڑی دیر قابل ہے عمران خان نے کی تھی بلکل کریں گے یا بہر ادا کرنا ہے وہ بھی کریں گے انجلاس کے بعد شاہ محمود قریشی نے ہاں یا نہ میں فیصلہ صدانی کی بات کی تو مسلم لیگ کے رہنما جناب سعاد رفیق جو اس موقع کو جاننے نہیں دینا چاہتے تھے انہوں نے کہا حکومت چاہتی تو تحریک انصاف کو قومی سمیلی سے کپ کا گھر بھیج دیتی حکومت تو پی ٹی آئی کو پٹری پلانا چاہتی ہے لیکن عمران خان اسے ڈیریل کر دیتے ہیں خوضہ صدان رفیق نے بتایا کہ مسلم لیگ دون نہیں چاہتی کہ تحریک انصاف والے ایوان سے سڑکوں پر آ جائیں ہم نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی کے عراقین اسیمبلی سڑکوں پر دربدر ہو یہ شاید عمران خان صاحب کا ایجنڈا ہوگا ہمارا نہیں ہے پی ٹی آئی کے عراقین کو ڈی سیٹ کرنا ہمارا منشاہ یا ہمارا مطمئن نظر ہوتا تو یہ کام بہت پہلے ہو جاتا اس کے لیے محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے لیے ساری ایفٹ خود پی ٹی آئی نے کی جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت ہی معمولی بات ہے کیونکہ اگر اسیمبلی میں رائے شماری کرائی جائے تو اس رائے شماری کے نتیجے میں بہ آسانی یہ تحریک ڈیفیٹ ہو جائے گی اور پی ٹی آئی کے ممران کے سر پر جو یہ تلوار لٹک رہی ہے یہ ختم ہو جائے گی یہ پورا معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ جو مزے لے رہے ہیں پاکستان مسلم لیگون والے اور شاید دوسری جماعتوں کے رہنوہ بھی جو کہ اس سے پہلے تحریک انصاف سے ناراض نظر آتے تھے وہ اس پسے کو فوری طور پر ختم نہیں کرنا چاہتے تحریک انصاف اب کس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے اور کتنا انتظار کرے گی یہ ہم پوچھیں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے ممتاز ترین سینئر رہنماء میں سے ایک اور ممبر قومی اسیمبلی جناب عصد عمر بہت بہت شکریہ عصد عمر صاحب ویلکم ٹو دا شوپ بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے جس میں پہلی بار آپ سے اس شوپ کے ذریعے بات ہو رہی ہے واضح طور پر لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون خاص طور پر پارلمنٹ میں جو معاملہ چلنا ہے تحریک انصاف کے ممبران کے مستقبل کے حوالے سے وہ اس کو انجوائ کر رہے ہیں کیونکہ یہ معاملہ ایک دن میں خطب ہو سکتا ہے اس پہ اگر ووٹنگ بھی ہو جائے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی اکیلے ہی اس کو ڈیفیٹ کر دیں گے اور یہ معاملہ خطب ہو جائے گا لیکن یہ خطب ہو کے نہیں دے رہا اور آج لگ رہا تھا کہ خطب ہو جائے گا اب اس کو مزید دو دن کے لیے واقر کر دیا گیا ہے آپ لوگ کیا اس میں کوئی اپنی حتک محسوس کر رہے ہیں جی دیکھیں سب سے پہلے تو کامران میں موارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ پھر ٹیلیویجن کی سکرین پہ جلوہ افروز ہیں جہاں تک آپ نے جو آپ کا جو سوال تھا وہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ سیاست کھیلی جا رہی ہے اور وہ سارے پاکستان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ سیاست کھیلی جا رہی ہے ہم نے تو پچھلی ہفتے بھی یہ کہا تھا اس وقت ڈار صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر شاہ صاحب مان گئے تھے شاہ محمد قریشی صاحب اور قریشی صاحب کی ریکویسٹ پہ کہ ہم ایک ہفتہ اور انتظار کر لیتے ہیں اور کل جو ہے وہ ڈار صاحب نے فلور آ دا ہاؤس پر آ کے ایک کمیٹمنٹ کی کہ کل جو ہے اس سے پہلے یا تو ویڈراؤ ہو جائے گی اور یا جو ہے ہم اس کے بعد جو ہے وہ ووٹ کر دیا دیں گے اور ہمارے ووٹ جو ہیں جیسے آپ نے کہا کافی ہیں اس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے لیکن وہ سیاست کرنا چاہتے ہیں سیاست کرتے ہیں سارا پاکستان دیکھ رہا ہے لیکن ہمارا مقتنظر بہت کلیر ہے ہمارے پاس سیاست کرنے کے لیے فورم صرف اسیمبلی موجود نہیں ہے اگر یہ اپنا زور آزمانہ چاہتے ہیں تو بسٹ شوق ضرور آزمائیں بلکہ تحریک انصاف کی تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ طاقت جو ہے سیاست زیادہ محصر ہے وہ اسیمبلیوں سے باہر ہے تو ہمارے پاس تو فورم آویلیبل ہے عوام کا فورم آویلیبل ہے اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہمیں کو باہت یہ جو پورا سلسلہ ہوا کہ جوڈیشل کمیشن کا بننا اس کی پرسیڈنگز اس کے ریزالٹس آنا اس کا اگری کرنا اس پہ آپ کو اگری کرنا اور اس کے بعد آپ کا اسیمبلی میں آنے کا حصہ یہ اسی انڈسٹینڈنگ کا اور اسی معاملے کا حصہ ہے جو چوبیس اگسٹ کو جب عمران خان صاحب کی اور تحریل قادری کی آرمی چیف جنرل راہیل شریف سے ملقات ہوئی تھی جس کے بعد عمران خان صاحب نے واضح طور پر بتایا تھا کہ یہ تیہ ہوا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اس کی پرسیڈنگز ہوں گی اور اس کو تسلیم کیا جائے گا اور تمام اگزیکلی وہ چیزیں جو اب ہوئی ہیں یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے اسی چیز کا تسلسل ہے اسی گیرنٹی کا تسلسل ہے جو جنرل راہیل شریف نے چوبیس اگسٹ کو عمران خان صاحب کو دی تھی جس کا انہیں برملہ اظہار بھی کیا تھا اور اس کی کہیں سے تردید بھی نہیں ہوئی تھی دیکھیں وہ جو میٹنگ ہوئی تھی کامران اس کا جو پیش منظر تھا یہ ہمارے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی ہم کے فوج کو جو ہے اگر گیرنٹر برکوز اس وقت سوال ہی اٹھایا جا رہا تھا کہ اگرنٹر کون ہوگا تو ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے کیا ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے اور ہم نے اس وقت شرط یہ رکھی تھی کہ پہلے حکومت جو ہے وہ ایک پبلک پوزیشن لے گی اس کے اوپر کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کل جو ابھی جو الزام لگ رہے ہیں وہ سنے آپ نے کل خواجہ عاصف بھی جھوٹ بول کے چلے گئے معذرت کے ساتھ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ الزامات لگیں اس لیے ہم نے کہا کہ حکومت پہلے کہے گی کہ فوج کو انوالمنٹ جو ہے اور وہ ان کو ایکسپٹیبل ہے وہ پھر خواجہ ساری چودری نصار کا سٹیٹمنٹ چلا وہ ٹکر سیلے ٹی وی کے اوپر اس کے بعد وہ رات کو میٹنگ ہوئی تھی لیکن وہ جو کابش تھی وہ کسی سرے لگی نہیں اور اس کے بعد وہ اس کے بعد ختم ہو گیا پھر جو معایدہ ہوا تو کئی مہینے بعد ہوا تو اس کے اندر فوج کی کوئی براہ راست اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے بہت بہت شکریہ جناب اسد عمر ہمارے ساتھ تھے دلچسپ سیاسی صورتحال ہے لیکن مشکل بھی ہو سکتی ہے کہ اگر تحریک انصاف فیصلہ کرے کہ اسے پارلیمنٹ میں نہیں جانا ہے اور وہ اس کیفیت جس کا کہ اس وقت لگ رہا ہے کہ انجوائے کر رہے ہیں پاکستان مسلم اللہ علیہ والے یہ جاری رہتی ہے کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریک انصاف اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے سیاسی استحقام جاری رہے اور استیفوں کے نتیجے میں وہ صورتحال پیدا نہ ہو کہ پورے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں زمنی انتقابات کرانے ہو جو کسی میں صورت میں ظاہرے کے حکمرہ جماعت فی الحال نہیں چاہے گی دیکھنا یہ ہے کہ کیا اندہ چند دنوں میں یہ قضیہ اختتام قضیر ہوتا ہے یا جاری رہتا ہے لیتے ہیں کمرچہ بریک اور اس کے بعد ہیڈ لائنز ہیں ہیڈ لائنز کے بعد ہماری آج کی ٹاپ سٹوری وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف کو یاد دلائیں گے کہ قوم سے کیا ہوا ایک بڑا وعدہ ٹوٹتا نظر آ رہا ہے وہ اپنے وعدے کی پازداری کرتے نظر نہیں آ رہے ویلکم بیک گوزستان الیکشن سے قبل وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور ان کے پارٹی کے لیڈرز نے قوم سے جو وعدے کیے تھے ان میں سہت سے اہم وعدہ ملک سے کرپشن کا خاتبہ اور شفافیت پر مبنی حکومتی نظام کا قیام تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ اب تک وفاقی حکومت سے جڑی کسی بڑی شخصیت کے خلاف کرپشن کا کوئی بڑا ناقابل تردید کیس سامنے نہیں آیا ہے مگر کرپشن کو جڑ سے اکار پھیکنے کی وہ تڑب بھی نواز شریف صاحب کی جانب سے نظر نہیں آئی جس کی ان سے تبقے تھی خطرناک بات یہ ہے کہ گزشتہ حکومت سے وابستہ خطرناک قسم کے کرپشن کیسز کو چھپانے یا ان کو درگزر کرنا موجودہ حکومت کی پالیسی کا حصہ نظر آتا ہے وزیراعظم صاحب کو گزشتہ دور حکومت میں کرپشن کے حوالے سے اپنے بیانات ضرور یاد رکھنی ہوں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہ ہانٹ کرے گی یہ بات ان کو زندگی بھر ان کو زندگی بھر یہ بات ہانٹ کرے گی کہ ان کے خلاف کیسز ہیں کرپشن کی کیسز ہیں ملک کے اندر ہیں ملک کے باہر ہیں اور وہ ان سے کبھی نکل نہیں سکتے بہترین حل میں آج بھی ان کو بتا رہا ہوں قوم سے معافی مانگیں قوم کی دولت قوم کو واپس لٹائے بار بار حکومت کو یہ احساس دراتا رہتا ہوں اب بھی کرپشن کا خاتمہ کر دو اب بھی پاکستان کو نقصانہ سے بچاؤ نیچے سے اوپر تک کرپشن کا دور دورہ ہے اور کرپٹ لوگوں کو چن چن کر اہم عوضوں پر لگایا جا رہا ہے کرپشن کے ہر سکینڈل کو جان بوجھ کر بگاڑ دیا جاتا ہے کس نہ کسی طریقے سے اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے فیکس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے اور پھر کرپٹ لوگوں کو چن چن کر ہم ذمہ داریاں دی جاتی ہیں جو کرپشن اور بدوانی میں نے آج دیکھی ہے پاکستان کی تاریخ میں میں نے اس طرح کی بدوانی اپنی زندگی میں تب ہی نہیں دیکھی اندازہ کریں اور یہ سارا پیسہ کون بنا رہا ہے یہ سارا پیسہ جو ہے حکومت اور اس کے وزیر اور مشین بنا رہے ہیں آپ نے یہ بیانات دیکھیں آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ دنیا کامران خان کے ساتھ کے پاس ناقابل تردیز ثبوت موجود ہیں کہ موجودہ حکومت نے آلہ ترین سطح سے حکامات جاری کیے جن کی وزہ سے گزشتہ دور میں ٹریڈ ڈیویلپنٹ ایتھارٹی آف پاکستان یعنی ٹیڈاب سے منسلک دس عرب روپیوں کی کرپشن کے وہ کیسز جن میں ایف آئی اے کے پاس سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر تجارت مفدوم امین فہیم کے براہ راست ملوث ہونے کے ثبوت موجود ہیں وہ سرد خانے میں ڈال دیے گئے ہیں آج ہم پوری ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹیڈاب میں عرب روپیوں کی کرپشن کے چودہ کیسز جن میں سابق وزیر آزم یوسف رضا گیلانی وہ میں اپنے قریب ترین دوست اور بیوروکریٹ اور سابق وزیر تجارت مفدوم امین فہیم بھی اپنے قریب ترین ساتھیوں کے ساتھ ملزم کی حیثیت سے نامزد ہے ان کیسز میں تمام کاربائی تقریباً ایک سال سے بند ہے ثبوت ایسے ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے مثال کے طور پر دستاویزی موجود ہے کہ وزیر آزم ہاؤس کے ڈیپیٹی سیکرٹری اور یوسف رضا گیلانی کے عملان فرنٹ مین محمد زبیر نے اپنے تیس صفات پر مبنی اقبیالی بیان میں بتایا کہ کرپشن کی وساط پورے ملک میں کیسے بچائی گئی تھی انہی محمد زبیر کے ایمیل اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان بھر کے اہم اداروں اور ویروکریٹس کو براہ راست دایت جاری کی جا سکتی تھی یہ ایمیل اکاؤنٹ اور اس کی ایمیل کرپشن کے اس بھیانک باپ کا ایک مو بولتا ثبوت ہے راب کرپشن میں سابق وزیر آزم کا یہاں تک ملوث ہونا ثابت ہو گیا کہ کب کس طریقے سے وزیر آزم ہاؤس کے ڈیپیٹی سیکرٹری محمد زبین نے گلانی صاحبی کے ایک قریبی شخص فیصل صدیق خان کی معابنہ سے اسلام آباد میں باکلیز بینک کی ایک برانچ میں یوسف رضا گلانی کے ذاتی کاؤنٹ وے کرپشن کی رقم کیش کی صورت میں جمع کروائی باکلیز بینک کا ملازم طلحہ اور اس معاملے سے منسلے کا تمام بینک ڈاکیمنٹس بھی اب ایف آئی اے کی تحبیل میں ہیں اسی قسم کے متوازی ثبوت سابق وزیر تجارت مفدوم امین فہیم اور ان کے دست تلات بیورکریٹس فرہان جنیجو اور سکندر شاہ کی خلاب بھی ہیں جو ان کے عرب و روپوں کی کرپشن میں براہ راست ملویت ہودے کے حوالے سے اور ایف آئی اے کی ریکارڈ میں مزید کارروائی کے منتظر ہے یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا نواز شریف صاحب نے قوم سے بادا کیا تھا میری حکومت کسی قسم کی کرپشن برداشت نہیں کرے گی بدنوانی کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت احتساب کا سامنا کرنا ہوگا آج سے ہم نے اکبرہ پروری اور بے جا نوازشات کا باب بند کر دی یہ جناب نواز شریف کا قوم سے وعدہ تھا وزیر آزم کی حیثیت سے تیسری بار حلف اٹھانے کے بعد ہم انتہائی ذمہ داری سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک راست بازد اور اچھی شورت والے وزیر داخلہ جناب چودری نصر علی خان کو ایک جانب رکھ کر جو احکامات ایف آئی اے کو براہ راست اور اوپر سے جاری کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے ٹڈاب کے وہ چودہ کیسز جن میں یوسف رضا گلانی اور مقدوم امین فائی ملوث ہے انہیں ایک جانب سے دوسری جانب لڑکایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ان تمام کیسز کے فائنل شلان ایک سال گزر جانے کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکے مٹی پاؤ پولیسی ہے جس کے تحت سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کہ سیکرٹری زبیر نے کرپشن کی بھرپور کہانی کا تحریری ثبوت کے ساتھ بھانڈا پھوڑا اور تحقیقات کاروں کی جانب سے ایف آئی اے ہیڈکورٹر سے کہا گیا کہ گلانی صاحب کی زمانت منصوبی کے لیے عدالت سے رابطہ کیا جائے تو ایف آئی اے ہیڈکورٹر نے اس کا جواب تک دینا گوارہ نہیں کیا جواب دیا بھی کیسے جاتا کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ گلانی اور امین فہیم کے خلاف کارروائی آگے نہیں بڑھانی ہے ثبوت در ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح موجودہ حکومت ایک ایسی حکمت عملی کے تحت گزید سا حکومت سے وابشتہ سیاسی شخصیات کے کرپشن پر پردہ ڈال رہی ہے ابھی حالی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ترکی کے وزیر آزم کی اہلیہ کی جانب سے پاکستانی سلاب زدگان کو عطیہ کیا جانے والا قیمتی ہار کے غائب ہونے کا خصہ سامنے آیا اور کیسے یوسف رضا گلانی کو وہ ہار واپس کرنا پڑا اور کیسے ہمارے ریاستی داروں نے اسے ایک بھول چوک کا واقعہ تصمیم کر لیا یہ وہ انداز تو نہیں جس کا وعدہ نواز شریف نے قوم سے کیا تھا یہ جو اس وقت ہمارا پاکستان کا حال اس میں کرپشن کا بہت بھاری عمل دخل ہے باقی چیزوں کے علاوہ کرپشن نے بھی ہماری صورتحال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے تو نہ کسی خود کسی کرپشن میں ملاوث ہوں گے اور نہ کسی کو ہونے دیں گے اور ہم بھرپور ایکشن لے گئے ان تمام اناثر کے خلاف جن کی کرپشن کے وعے سے آج ملک کا یہ حال ہے نہیں لیا وزیراعظم یوسف رضا گلانی کی خلاف نہیں لیا وزیراعظم نواز شریف کی حکومت نے نہیں لیا یہ وہ وعدہ نہیں ہے جو آپ نے کیا تھا جس کے کہبی ہم نے احوال قوم کو سنایا اس حوالے سے موجود صورتحال ایک سنگین محول کی اکاسی کرتی ہے جو بعدی نظر میں تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کے ان بیانات میں ہمیشہ نظر آتی رہی ہے جس میں الزامات امران خان لگاتے رہے اور ان کا شک و شبہ جاری رہا وہ بار بار کہتے رہے کہ پچھلے اور آج والے ایک معاملوں میں ان تمام بھیانک معاملوں میں بھائی بھائی ہیں معاہدہ کیا ہوا تھا پانچ سال میں باری لوں گا تم صوبے میں باری لے لینا میں سنٹر میں باری لوں گا تم مجھے کچھ نہ کہنا اور اس کے بعد اگلی باری تمہاری ہوگی میں صوبے میں چلا جاؤں گا تم سنٹر میں رہ جاؤں گے دونوں ملک کے بھائی اوپر سے لڑائی کریں گے اندر سے بھائی بھائی رہیں گے اور ملک کو لوٹتے رہیں گے زبانی کلامی بات نہیں ہوگی نواز شریف صاحب کو ثابت کرنا پڑے گا کہ عمران خان کا یہ تصور غلط تھا اس وقت تک یہ تصور غلط نظر نہیں آرہا اوپر جو ہم نے آپ کو احوال سنایا ہے وہ اس الزام کو اور عمران خان کے اس پرسپشن کو مضبوط کرتا نظر آرہا ہے اس پوری صورتحال میں قانونی طور پر صورتحال کیا ہو سکتی ہے کیا یہ معاملے ایک بار پھر صدقانی کی نظر ہوں گے اور ایک بار پھر ہمارے سیاستدان سینہ پھلا کے کہیں گے کہ ہم پہ کرپسن کے الزام لگے مگر ثابت تو ایک الزام بھی نہیں ہوا کیا ایسی صورتحال میں کوئی الزام ثابت ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان کے سینئر ترین ماہرین قانون میں سے ایک ہے اور سابق وزیر قانون جناب ایسم زفر بہت بہت شکریہ ایسم زفر صاحب صورتحال کی اکاسی آپ نے دیکھی ہے جو اس وقت کیفیت نظر آرہی ہے اس کو آپ کیسے ایکسپلیل کریں گے میں پہلے آپ کو اشرافیہ کی شریعت سے آگاہ کرنا چاہوں گا عوام کو ان کی شریعت یہ ہے کہ الیکشن لنے سے پہلے بے شمار وعدے کرو لوگوں کو حسین خواب دکھاؤ کیونکہ یہ قوم بڑی اس چیزوں کو پسند کرتی ہے بڑی معصوم ہے اور ان کی میموری بھی بڑی شاٹ ہے اس وجہ سے ہمیں کوئی بعد میں فرق نہیں پڑے گا آپ یاد دلاتے رہیں گے لیکن آگے آپ چلتا ہوں اس کے علاوہ شریعت کی دوسری ان کی شک یہ ہے کہ اپنے اشرافیہ کو نقصان نہ پہنچاؤ آخری نقصان نہیں ہونا چاہیے یہ درست ہے کہ جب دباہ ہو تو مقدمہ شروع کر دو تاکہ آپ کو بھی تسلیح ہو جائے عوام کو بھی تسلیح ہو جائے اپوزیشن کے لیڈروں کو بھی تسلیح ہو جائے کہ اب مقدمہ چل پڑا ہے اور ظاہر ہے وہاں پہ جب مقدمے چلتے ہیں تو اس کے لیے پولیٹیکل ویل کی ضرورت ہوتی ہے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سارے مقدمے درج ہوئے شروعات بھی ہو گئے گواہیاں بھی موجود ہیں لیکن آگے نہیں چلے اس کے لیے ابھی تک وہ ارادہ اور عظم نہیں ہے لیکن زفر صاحب جس چیز نے مجھے حیران کیا ہے معاف کیجئے کہ جس چیز نے مجھے حیران کیا ہے وہ یہ کہ یہ تنے کھل اب کھلہ طریقے سے ہوتا ہے یہ اس حقوبت سے اتنی ہماری توقعات تھی کہ کرپشن کے خلاف بے رحمانہ کا روائی کریں گے نظام کو شفاف بنانے کے لیے بے رحمانہ طریقے سے آگے بڑھیں گے لیکن یہ جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں یہ تیڈاب کرپشن کیس کی میں نے بات کی ہے نوے کیسز ریجسٹر ہوئے ہیں وہ چودہ کیسز جس میں براہ راست ملوث تھے سابق مزیر آزم اور سابق مزیر تجارت کھل ان کھلہ طریقے سے ان کو سردکانے کی نظر کر دیا گیا ہے ادھر سے ادھر لڑکا دیا گیا ہے اور کوئی اس میں اسی قسم کی مجھے تو معاف کیجئے کہ شرم بھی نظر نہیں آ رہی ہے یہ جتنے توقعات آپ کی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ وہ خواہش ہیں کہ ہر خواہش میں دم نکلے لیکن پوری کون کرے گا پوری تو انہوں نے کرنا ہے جن کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی اچھا زفر صاحب کو قانون کوئی راستہ ہے کہ اگر ظاہر ہے کہ اگر انٹیارم چلان ہو گیا یا فائنل چلان نہیں دے رہے پروسیکیوٹرز تو قانون تو کچھ نہیں کر سکتا کانون کچھ نہیں کر سکتا قانون اتنا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے پیش کرنا آگے لے جانا ان اداروں کا کام ہے سکتا ہے کہ اب تفتیش کیا ہو رہی ہے وہ تفتیش میں بہت ساری الجنے ڈال دیں گے بہت ساری ایکسپلانیشن دے دیں گے ان کو بڑے راستے آتے ہیں اور پھر سیاستدان سیلا پھلا کے کہیں گے کہ ہماری خلاف الزامات لگے اور ثابت تو کوئی بھی الزام نہیں ہوا کہ وطن میں کرپشن محترم ہو چکی ہے اب کرپشن کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی کہ جس پر ایک طوفان اٹھ جائے آپ نے دیکھا کہ سیول سوسائٹی بھی اس کے بات سو جاتی ہے خوش ہو جاتی ہے کہ چلے بات چل پڑی ہے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا نہ بھی ہو تو کم از کم بدنامی تو ہوئی ہے ان بڑے لوگوں کی اسی پر تسلی ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ نے اگر یہ بات کرنی ہے کہ کوئی اس کو اٹھائے تو سیول سوسائٹی کا مضبوط ہونا بہت ہی ضروری ہے بہت بہت شکریہ جناب ایسیم زفر وزیراعظم نواز شریف کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ان کی حکومت نے اور خود انہوں نے ذاتی طور پر قوم سے جو کرپشن کے نظام کو صاف کرنے اور کرپشن میں ملوث افراد کے خلاف بے رحمانہ احتساب کا بطالبہ اور وعدہ قوم سے کیا تھا وہ اس کو پورا کریں گے افسوس کی بات ہے کہ ابھی وہ وعدہ پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ویلکم بیک یہ کہہ کہ ہم آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کریں گے کہ سندھ حکومت کی کارکردگی سندھ کے عوام کیلئے چاہے ان کا تعلق ادرون سندھ سے ہو یا کراچی والے ہو ان کو خون کے آسور الا رہی ہے سندھ حکومت کی کارکردگی دیکھنی ہو تو سندھ میں سڑکے دیکھ لیں یہاں کا تعلیمی نظام دیکھ لیں یہاں کا صحت کا نظام دیکھ لیں کراچی میں ایک گھنٹے کا ایک چکر لگا لیں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سندھ حکومت کی کارکردگی کس طرح سے چل رہی ہے اور اگر سندھ کے کسی بازی سے آپ نے بات کر لی تو آپ کے روگٹے کھڑے ہو جائیں گے سندھ حکومت کی کارکردگی کی حوالے سے اگر کوئی چیز میڈیا میں سامنے آتی ہے جس کا ذکر ہوتا ہے یا جو کہ لوگوں کی توجہ کا برکست بنتی ہے تو وہ کرپشن کی انگیند سٹوڈیز ہیں جو روزانہ سامنے آتی ہیں اور جس کے ثبوت در ثبوت منو اور ٹنو کی صورت میں اس وقت وفاقی اور دوسرے انٹی کرپشن اداروں کے پاس جمع ہو رہے ہیں اسی صورت حال میں سندھ حکومت مگر اپنی کارکردگی دکھانے سے بات نہیں آتی اگر اس کا تعلق ان معاملات سے ہو جہاں پر پیسے چلتے ہو اور جہاں پر نظام کو کرپٹ کرنے کا تعلق ہو اس قسم کے حکامات مسلسل سامنے آتے ہیں لیکن حالات میں کچھ بہتری اس صورت میں آ رہی ہے کہ سندھ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشن ضرب عزق کے حوالے سے اور کراچی آپریشن کے حوالے سے اب لائن آرڈر کے معاملات دیکھ رہے ہیں اور اس طرح سے اگر براہ راست نہیں تو یقینی طور پر فیصلہ کن انداز میں لائن آرڈر کے معاملات فوج کے ماہ تحت چل رہے ہیں ایک اپکس کمیٹی کے تحت چل رہے ہیں اس دوران گو کے ان معاملات کا براہ راست تعلق پولیس سے بھی ہے لیکن یہاں پر بھی صندھ حکومت ہاتھ دکھانے سے باز نہیں آتی اور دوروز قبل صندھ حکومتیں اچانک فیصلہ کیا کہ وہ صندھ کے سابق ایڈیشنل آئی جی غلام قادر تھے بو ایڈیشنل آئی جی سناولہ باسی ڈی آئی جی جو کہ بہت اچھی شورت رکھنے والے ڈی آئی جی ہیں سلطان خواجہ اور اس کے علاوہ اس اس پی تارک دھاری جو کو فوری طور پر ان کی خدمات وفاقی حکومت کے حوالے کر دیں گی چوکہ دینے والا فیصلہ تھا اور سندھ میں جو خاص طور پر کراچی میں جو آپریشنل چل رہا ہے اس حوالے سے یہ اچانک ہونے والا فیصلہ ایپ ایکس کمیٹی کے لیے بھی حیرانگی کا باعث بنا لیکن اس کی وجوہات جو بھی ہو فوری طور پر ایپ ایکس کمیٹی حرکت میں آئی ہے اور اطلاعات کے مطابق اہم ترین فوجی افسران کی براہ راست ان مداخلت کے نتیجے میں ان فیصلوں کو واپس لینا پڑا ہے تاکہ یہ آپریشن سمودھ چلتا رہے اور اس سے ایک بار پھر یہ واضح ہو گیا کہ کم از کم لائن آرڈر کے حوالے سے کراچی کے معاملات محفوظ ہاتھوں میں ہیں اور سندھ حکومت کی ریٹ یعنی کہ سید قائم علی شاہ کی ریٹ کم از کم ان معاملات میں قائم نہیں ہے جس کی وجہ سے کراچی کے حالات بجبوعی طور پر بہتری کا ایک دمونہ سامنے کر رہے ہیں اور اوور آل کراچی کے حالات پر بہت زیادہ بہتری نظر آری ہے لائنڈ آرڈر کے حوالے سے سیکیورٹی سیچویشن کے حوالے سے جس نے کراچی کے کاروباری اور معاشی ماحول کو بھی بہتر بنایا ہے گوکہ سڑکے اور جو پورا اس وقبل بیاتی نظام ہے وہ تتر بہتر ہی نہیں بلکہ ریزہ ریزہ نظر آ رہا ہے نہ صرف یہ کہ سندھ میں جو نظام خراب ہوا ہے وہ ان معاملات سے ہے جہاں پر بہت زیادہ پیسے ہیں لیکن وہ معاملات جہاں پر دوسرے صوبوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بہتر سے بہتر کارکردگ دکھائیں وہاں پر بھی حالات خراب ہیں اور انتہائی خراب ہے سندھ میں اقصب سے زیادہ جو متاثر ریپارٹمنٹ سے اس میں تعلیم کا نظام بھی شامل ہے اور محکمہ تعلیم بھی شامل ہے ہوشربہ حقائق ہیں جو کہ سامنے ہیں مثال کے طور پر سندھ کے ستائیس ازلا میں اس وقت چار ہزار چار سو پچاس اسکول بند ہیں اطلاق بنی ہوئے ہیں سات ہزار اسکولوں میں پیتیس ہزار اساتیزہ گھر بھیٹے تنقہ لے رہے ہیں اور سابق وزیر تعلیم سندھ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اہن رہنمہ پیر مظلوب کے دور میں چپلاسی سے لے کر لیکچرار تک کی نوکری دینے کے لیے لاکھ روپے کی بولی لگائی گئی ہے اور یہ نظام کھڑا کیا گیا ہے جس سے سندھ کے تعلیمی نظام کو چلایا جا رہا ہے لیکن یہ معاملات جو خاص طور پر جن کا تعلق لائن آرڈر سے ہے اس میں اب قائم علی شاہ سرکار کی رٹ ہے دور دور تک نظر نہیں آرہی کبس کم یہ ایک اچھی خبر ہے حالیہ فیصلوں کے پیچھے کیا پس منظر تھا اور کیوں اس قسم کے فیصلے کی جا رہے ہیں اور کس طرح سے اس وقت سندھ میں یہ جو سیکیورٹی نظام ہے یہ چلایا جا رہا ہے اس کے لیے بات کریں گے سٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے کراچی میں دنیا نیوز کے بیورو چیف اور سینر صحافی جناب ریحان حاشپی نے بہت بہت شکریہ ریحان حاشپی صاحب پہلے تو اس واقعے کے حوالے سے مختصر ہمیں بتائیے کہ یہ اچانک کیوں فیصلہ کیا گیا کہ ان ڈی آئی جیز کو ہٹائے جی جبکہ ان میں سے دو کی شہورت تو بہت ہی آنسٹ آفیشلز کی ہے دیکھیں کہ آمن صاحب ایسے لگتا ہے کہ آئی جی سندھ کافی باکلارٹ کا شکار ہے وہ پہلے فیصلہ کرواتے ہیں سندھ حکومت سے اور جب ان پر پریشار آتا ہے جیسے ایف ایکس کامیڈی آپ نے ذکر کیا اس کے بعد وہ فیصلہ واپس ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ دوسری دفعہ ہوا ہے کہ پہلے بھی ہوا تھا ڈی آئی جی دوتیہ سلطان خواجہ اور ڈی آئی جیز سے منیر شک ان کو ہٹائے گیا لیکن چار دن بعد ان کے آرڈر کینسل کیے گئے انہیں دوبارہ تائنت کی گئی اور یہ جو واقعہ ہوا اس میں کافی حرانگی کے ظاہر اس لیے کیا گیا کہ آئی جی سندھ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو دو ایڈیشنل آئی جیز ہیں جیسے غلام قادر تھے وہ وزی اللہ سندھ کے کافی قریب ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا تو مجھے ہٹا کر غلام قادر تھے کو آئی جی سندھ بنا دی جائے جبکہ جو سنولہ باسی ہیں سی ٹی ڈی کافی بدنام تھی بھتہ خوری میں پیسے اوپر تک بچانے میں انہوں نے بہتر کیا تو وہ خطشات تھیں جس کے نتیجے میں آئی جی سندھ کو لگا کہ اب ان چار افتان کو بھیج دیا جائے اچھا یہ بتایا کہ اس وقت تو ایک آپریشن چل رہا ہے جنگ کی کیفیت ہے اگر آپ کراچی کی صورتحال دیکھیں تو جو نظام ہے پولیس کا وہ آئی جی سندھ ہی چلا رہے ہیں ظاہرے کے جیسے لگ رہا ہے لیکن یہ کس طرح سے اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں پھر وہ واپس لینے میں مجبور ہوتے ہیں تو اپکس کمیٹی حرکت میں آتی ہے کور کمانڈر صاحب حرکت میں آتے ہیں ڈی جی رینجز پھر ان چیزوں کو انشور کرتے ہیں یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے دیکھیں بالکل ایسا یہ ہے جب پہلا اوڈر ہوا تھا منیز شیخ ڈی آئی جی ایج سے اور سلطان خوجہ کا دونوں بلدیہ فیکٹری کے تحقیقت کر رہے ہیں تو رینجز نے کافی نرازگی کے ظاہر کیا انہوں نے فوج کی آلہ خیدت کو آگاہ کیا کہ دونوں آنیس افسران نے ان کو نہیں ہٹایا جائے جس پر کافی لے دے ہوئی اور آئی جی سندھ سے بھی نرازگی کے ظاہر کیا گیا تو وزیالہ نے فوری طور پر حکامت واپس لیے کیونکہ کراچی میں فوج بھی چاہتی ہے رینجز بھی چاہتی ہے کا آپریشن اسی طرح چلتا رہے اونیس افسران سامنے آئے جو ایڈیشنل ایجی لگے ہیں مستاق مہد وہ اسی سلسلی کی کڑی ہے لیکن حیران کن طور پر سندھ حکومت اپنے ہی جو آئی جی ان کی بات مان کے پہلے فیصلہ کرتی ہے وہ بھی لگتا ہے باکلارٹ کا شکار ہے اچھے افسران کو سندھ سے نکالنا چاہتی ہے لیکن سب سے بڑا علمی ہمارے چاہتی ہے کہ سندھ میں وہ افسران اس وقت کام کر رہے ہیں جن کی تعداد پانچ ہیں تو دیگر صوبوں سے صوبے بدر ہو چکے ہیں کرپچن کے الزام میں دیگر الزامات پہ ان کو سندھ پولیس میں رکھ لیا گیا ہے سندھ پولیس میں رکھ کے انہیں فیل آفسر بنائے گیا اس میں پانچ ایسے افسران ہیں جن میں ایک افسر ہیں نئی بروکہ جو ڈی آئی جی سپیشل برانچ تھے انہیں پنجام قوت نے تین سال پہلے نکال دیا تھا صوبے بدر کر دیا تھا اس کے بعد ابھی حالی دنوں میں ڈی آئی جی ویسٹ ہیں سب سے حساس زونیں ویسٹ وہاں فروش شاہ کو دائنت کیا گیا انہیں بھی کیپی کے انہیں کرپشن کے الزام میں ہمیں اطلاعات ہیں کہ نکالا گیا کیونکہ ان کا کیپی سے تعلق ہے اور تیسرے ہیں ڈاکٹر جمیل جو پنجاب حکومت نے کیوں آئی جی جو مستاق سکرہ ہیں ان کے بارے میں لکھے دیا تھا کہ ان کی خدمات مجھے نہیں چاہیئے اس پر انہیں سندھ میں بھیج دیا گیا اسی طرح لیکن یہ کیفیت آپریشن بھی چل رہا ہے اور سندھ حکومت کے امور اس طرح سے چلائے بھی جا رہے ہیں ہی تو حیران کن بات ہے کہ اچھے افران کو فیلڈ میں جب بھیجتے ہیں تو وہ غیر قانونی کام کرنے سے منع کر دیتے ہیں اب جیسے ٹرافک کے جو ڈی آئی جی امیر شیخ وہ بھی اچھی شورت کے رکھتے ہیں ان کو فیلڈ میں نہیں لاتے کیوں؟ وہ کوئی غیر قانونی کام نہیں کریں گے کوئی بھرتی نہیں کریں گے سب سے اہم بات جو اب سامنے آ رہی ہے کہ سندھ کے جو ڈی آئی جیز ہیں وہ اپنے ہی آئی جی خلاف خط لکھ رہے ہیں اور یہ خط لکھ ہیں تین دن پہلے جو ڈی آئی جی تھا افتحاب پڑھنا انہوں نے خط لکھا اور سخت نرازگی گزار کیا کہ جی غیر قانونی بھرتی ہوئی ہیں خطا کے واسطے اس کو دیکھا جائے ونہاں سندھ کے پولیس کا نظام توبہ برباد ہو جائے گا بہت بہت شکریہ یہ حال سندھ پولیس کا اس وقت ہے جب یہاں پہ ایک حالت جنگ ہے اور آپریشن ضربے ازجاری ہے پورے نظام میں ایک ایپیکس کمیٹی ہے جس کی جوائنڈ کمانڈ کور کمانڈر کے پاس ہے اور اس کے باوجود سندھ پولیس اس انداز میں چلائی جا رہی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے رپارٹمنٹس کا کیا حال ہوگا اور سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی کا کیا حال ہے یہ یہاں پہ بلدیاتی نظام چورا چورا ہو چکا ہے پملک ٹرانسپورٹ کی کیا حال ہے آنکھوں میں آسو آ جائے جو صورتحال اس وقت کراچی میں پملک ٹرانسپورٹ کی ہے اس کا ذکر ہم آپ کو دیں گے ایک کمرشل بریک کے بعد لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ آج سارا دن ملک پاکستان میں کیا کیا ہوتا رہا وزیر داخلہ پنجاب شجاہ خانزادہ نے آج انکشاف کیا کہ پنجاب میں دہشتگردوں کا ایک بڑا نیکٹ ورک توڑ دیا گیا ہے گروہ میں چار خودکش بمبار شامل تھے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگرد رائیونڈ میں ملاقات کرتے تھے اور تبلیغ استمام کی نگرانی اس وجہ سے سخت کی گئی ہے انہوں نے کہا کہ جو بھی بھارت کے مدد مانگے گا وہ بلک کا غدار ہے بھارت دہشتگردوں کی مدد کر رہا ہے آج ہی وفاقی وزیر داخلہ چودرین نسان علی خان نے کہا کہ الطاف حسین کے خلاف ریفرنس چند روز میں برطانی پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا آج ہی جناب چودرین نسان علی خان نے برطانوی ہائی کمیشنر فلیپ برٹن سے بھی ملاقات کی دوسری جانب آزاد کشمیر کے وزیر آزم جناب چودری عبد المجید نے اعلان کیا کہ الطاف حسین سے اعلان لا تعلقی نہ کرنے پر ان کی کابینہ کے دو بزرع کو نکال باہر کیا گیا ہے آرمی چیف جنرل راہیل شریف نے کہا ہے کہ پاک پوج ہر قبطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے جنرل راہیل کی صدارت میں آج ماہانہ کور کمانڈر سکاوٹرس میں بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول کی وسلسل خلاف ورزی کا معاملہ بھی غور بے آیا ہے کراچی میں سینٹرل جیل بے سات سالہ بچے کے قاتل شفقت حسین کو آج فانسی پر لٹکا دیا گیا اس سے قبل شفقت حسین کی عمر کے تنازع پر اس کی فانسی چار بار موقع کی گئی تھی دنیا نیوز نے اپنی قصوصی رپورٹ پر اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ جرم کے ارتکاب کے وقت شفقت کم عمر نہیں تھا آج کراچی میں تلبہ نے میٹرک بورٹ کے خلاف تیسرے روز بھی اتجار جاری رکھا تلبہ نے بورٹ کے خلاف شدید نعر بازی کی اس موقع پر بورٹ کی انتظامیہ نے پولیس کو طلب کیا چیئرمن میٹرک بورٹ انوار عبد زہی نے کہا کہ کل سبا ویڈیا کے سامنے سکروٹنی شروع کی جائے گی یہ وہ معاملات ہیں سندھ حکومت کے جس کا ذکر ہمیں پہلے بھی کرتے رہے لیتے ہیں کمرشب ریک اور اس کے بعد سندھ کے سب سے بڑے شہر کراچی اور کراچی کی بیچارگی یا یتیبی یہ آپ کو دکھائیں گے کمرشب ریک کے بعد ویلکم بیک کراچی کشبار جنوبی ایشیا کے پانچ میگے سٹیز میں ہوتا ہے اس کی آبادی تقریباً دو کروڑ ہے جو دنیا کے پیتیس ملکوں کی انفرادی آبادی سے زیادہ ہے لیکن پاکستان کا کمرشل کیپٹل ہونے کے باوجود کراچی کو اب روشنیوں کے شہر کی جگہ مسائل کا شہر کہہ جانے لگا ہے کراچی کا ایک بڑا مسئلہ اس کی سیاسی اونرشپ کا بھی ہے اس شہر کے کاندوں پر بیٹھ کر اسیملی میں تو سب کو پہنچنا ہوتا ہے لیکن اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا ٹرافک جیم اور بدترین ٹرانسپورٹ سسٹم اس شہر کا ایک انتہائی دیرینہ مسئلہ ہے حکومتی آداد شبار کہتے ہیں شہر کی باسٹھ پیسد آبادی روزانہ سفر کے لیے نام نہاد بسوں اور نام نہاد رکشوں کا استعمال کرتی ہے سندھ اور خصوصاً کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام پر ایک ایسے باعثر مافیا کا قبضہ ہے جو حکومتی کنٹرول میں نظر ہی نہیں آتا حکومت کا کنٹرول ویسے تو کہیں بھی نظر نہیں آتا حالت یہ ہے کہ اس شہر میں لوگ کرایا پورا دیتے ہیں لیکن سفر بسوں کی چھتوں پر یا لٹک کر کرتے ہیں اس طرح کراچی میں تیزی سے پھیلے والے چنگچی رکشا جن کو ایک عجیب سی مخلوق کہا جا سکتا ہے یہاں پر پیسے دے کر عذیت کریدتے کا دوسرا نام ہے اس کے مقابلے میں دیگر شہروں کی بات کی جائے تو وہ لاہور میں تیس عرب روپے کی لاغت سے جدید ترین میٹرو بس کا سسٹم ہے جس کا افتداء دوہزار تیرہ میں کر دیا گیا تھا جبکہ اس سال چار جون کو رال پڑیو اسلامات میں پیتالیس عرب روپے سے بننے والی میٹرو بسیں چلنی بھی شروع ہو چکی ہیں اب کہا گیا ہے کہ ملتان جیسے شہر میں بھی تیس عرب روپے سے میٹرو بس کے منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے وزیراعظم نواز شریف نے کراچی والوں سے بھی میٹرو بس کا وعدہ تو کیا ہے لیکن تاریخ یہ ہے کہ کراچی کے حصے میں صرف وعدے لارے اور نارے ہی آتے ہیں کراچی میں ٹرانسپورٹ کے مسائل انتہائی سنگین ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی کے عوام ایک غیر انسانی سلوک کا شکار ہے سندھ کی حکومت تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے وعدے کئی ہوئے ہیں لیکن زمین پر کچھ نظر نہیں آرہا نہ سندھ کی حکومت کچھ کر رہی ہے لیکن نہ ہی وفاق کی حکومت رالپنڈی لاہور اور ملتان میں اگر کل بلا کے دیکھا جائے تو پچھلے دو سال اور اگلے ایک سال کے دوران سو اور ارب روپے کی لاغت سے میٹرو بسے چلنا شروع ہو چکی ہے رالپنڈی اور لاہور میں چل رہی ہیں ملتان میں چلنا شروع ہو جائے گی لیکن کراچی کے والوں کی قسمت میں چھتوں کی بسوں کی چھتوں پر اور چنگچی جیسی چیزوں پر سفر کرنا لکھ دیا گیا ہے یہ نام ہے کراچی بیئر پبلک ٹرانسپورٹ کا اس کی پوری تصویر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندے ریاض اینڈی کی سپورٹ میں روشنیوں کا شہر کراچی ملک کا مہگر سٹی سب سے زیادہ کماؤ پور دو کروڑ سے زیادہ آبادی لیکن پبلک ٹرانسپورٹ کا نظام تباہ حال لگتا یوں ہے جیسے اس کا کوئی والی وارش نہیں یہ ہماری گورنمنٹ ہے ہی نہیں کراچی میں بھائی نہیں بس وہ ہم کیڑے مکورے ہیں ہم انسان تھوڑی ہیں اگر ہم انسان ہوتے تو ہمارے عمر والے اوپر چڑھ بہت ترمیت حکمرانوں کی بے حصی کہیں یا شہریوں کی بے بسی ملک میں ایک جانے باہول دوست اور عالی شان میٹرو بسیں جبکہ کراچی کے شہری وہ سیدھا بسوں ٹوٹی پھوٹی منی بسوں اور کوچز میں لٹک کر اور چھتوں پر بیٹھ کر سفر کرنے پر مجبور بسوں میں جگہ ختم ہوئی تو مسافر بسوں کی چھت پر آگئے اب یہاں پر بھی جگہ ختم ہو رہی ہے سوال یہ ہے کہ یہاں سے کہا جائے علمیہ یہ ہے کہ کراچی شاید دنیا کا واحد میگا سٹی ہے جہاں پبلک ٹرانسپورٹ کا کوئی مربوط انتظام نہیں شہر قائد کی عوام کو سفر کے دوران کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے اس کا احوال چنگچی رکشو میں سفر کرنے والوں سے بہتر کون بتا سکتا ہے جب گاڑیاں نہیں چلیں گی تو مجبور رکشی چلانے پڑیں گی کیا گاڑیاں کہاں ہیں روڑ کو بر روڑ پر گاڑیاں لاؤ گو تو یہ اڑیں گے نا ایک جانب مسائل کا پہاڑ اور مسافروں کی مشکلات تو دوسری طرف حکام کی وہی رٹی رٹائی وضاحتیں ہمارے دو پروجیکٹ تھے محسانزد کے اس میں گرین جو کاریدار ہیں اس لیے انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے پیسے بھی دیئیں کچھ پھلی وہ فنڈ کریں گے باقی دو اوم کر رہے ہیں یلو بھی کر رہے ہیں لیکن جلدی کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہاں کے امام کا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جلدی سے ہیل ہو مربوط ٹرانسپورٹ سسٹم نہ ہونے کے باعث یہاں ٹرانسپورٹ سسٹم کے لیے ترکی کے بہت مواقع تھے عملاً ایسا نہیں ہوا نوے کی دہائی میں کراچی کی دس ہزار کلومیٹر سڑکوں پر کموں بیش اکیس ہزار بس سے چلا کرتی تھی اب ان کی تعداد دو تہائی کم ہو کر سات ہزار سے بھی کم رہ چکی ہے انہوں نے غیر قانونی رکشے بسوں کے ساتھ چلانے شروع کر دیا روٹوں پر اور ان سے سیاسی تنظیمیں بھی پیسے لے رہی ہیں ٹرافک پولیس بھی لے رہی ہیں سالن پولیس بھی لے رہی ہیں دیگر شہروں کی بات کی جائے تو ایک کروڑ کے شہر لاہون میں درجنوں بسوں پر مشتمل جدید ترین میٹرو بس کا افتتہ ہو چکا ہے اور تو اور پینتالیس لاکھ کے شہر راولپنڈی میں بھی اس سال چار جون کو میٹرو بس سسٹم قائم کر دیا گیا ہے لیکن کراچی کا ماس ٹرانسپورٹ سسٹم ابھی تک فائلوں میں دفن ہے جبکہ گرین لائن اورنج لائن اور سی این جی میٹرو بسوں کے منصوبے دعووں اور وعدوں سے آگے نہیں بڑھ پائے کہتے ہیں کسی بھی میٹرو پولیٹن کا ٹرانسپورٹ سسٹم محس عام درفت ہی نہیں بلکہ گوڈ گووننس کا بھی آئیندار ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھا جائے تو شاید کراچی کا کوئی والی وارث نہیں کیمرمن اترباز کے ساتھ پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ کے لیے ریال زینڈی دنیا نیوز کراچی یہ صرف ایک چھلک ہے اس گموں اندوہ کی جس کا شکار کراچی والے ہیں امید ہے کہ شاید واقعی حکومت میں اگر سندھ حکومت میں کوئی نہیں جاگ رہا تو کوئی جاگے گا اور اس طرف توجہ دے گا یہ ہے کراچی کا حال دیکھتے ہیں دنیا بھر میں کیا ہوتا رہا دنیا بھر کی خبریں سب سے پہلے ذکر ہوگا اطلاعات آ رہی ہے کہ ملہ عمر کے دقال کی تصدیق کے بعد افغان طالبان میں قیادت ایک پھوٹ کا شکار نظر آتی ہے قطر میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ طیب آغا نے ملہ اختار منصور کی تائیناتی کے خلاف اپنے عوضے سے استیفہ دے دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اب طالبان کی جانب سے کسی قسم کا بیان جاری نہیں کریں گے ادھر امریکہ میں ہیومن ٹریفیکنگ کے سالان رپورٹ سامنے آنے پر اوبامہ حکومت پر شدید تنقید ہو رہی ہے کئی ڈیموکرٹ سینٹرز کا کہنا ہے کہ اوبامہ ایڈمنسٹریشن نے کئی بار ہیومن ٹریفیکنگ میں ملوث ملکوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا ترکی سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ بارودی سرنگ کے دھماکے میں تین فوجی ہلاک کر دیے گئے ہیں اکام کا کہنا ہے کہ حملہ کرد باغیوں کی جانب سے کیا گیا پچھلے ہفتے اٹھارہ ترک فوجی ہلاک ہو چکے ہیں انہی معاملات میں زموابوے میں ببر شیر سیسل کی ہلاکت کے بعد امریکہ کی تین ائرلائنز نے جانوروں کے آزا لے جانے پر فابندی آئیت کی ہے ان ائرلائنز کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ سیسل کی ہلاکت کے بعد اٹھنے والے تنازع کو دیکھتے ہوئے کیا کیا گیا ہے میانمر میں اب سیلاب کی خبریں ہیں جہاں پہ متاثرین کے امداد کیلئے عالمی برادری سے مدد کی اپیل کی جا رہی ہے حکام کا کہنا ہے کہ سیلاب سے درجلوں افراد ہلاک اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں کبر شبریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے اس خطرناک بیماری کا جس کا چرچہ ہر طرف ہے اور جس نے اب تک پاکستان میں بارہ جانے لے لی ہیں نگلیریا وہ بیماری جو دماغ کو کھا جاتی ہے وہ بیکٹیریا جو دماغ کو مفلوج کر دیتا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہوگی کبر شبریک کے بعد پاکستان میں عموماً اور خاص طور پر کراچی میں آج کل جس بیماری کا ذکر ہے وہ خطرناک بیماری کا نام نگلیریا ہے جو کہ کراچی کا رکھ کیے ہوئے ہیں پچھلے کئی دنوں سے اور یہ وہ خطرناک بیماری ہے جس میں ہلاکت کا اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بار اس کے جرسو میں ناک کے ذریعے آپ کے دماغ میں داخل ہو جائیں تو دنیا نمی فیصد چانسی ہے کہ موت ہو جائے گی کیونکہ یہ جرسو میں تیزی سے دماغ کو چارڈ جاتے ہیں میٹھے پانی سے پیدا ہونے والی جان لیوہ بیماری نگلیریا نے پچھلے کئی برسوں کے بعد ایک بار پھر کراچی کا رکھ کیا ہوا ہے نگلیریا کا جرسو میں میٹھے پانی کے زخویروں اور جھیلوں دریاؤں اور گھروں میں موجود پانی کے انڈرگراؤنڈز اور اوور ہیڈ ٹینگز میں پیدا ہو سکتا ہے خاص طور پر سیومنگ پولز میں ماہرین سہت کہہ رہے ہیں کہ یہ اموبار ناک میں جانے والے پانی کے ذریعے سر میں داخل ہوتا ہے اور انسانی دماغ کو چاٹنے لگتا ہے داکٹرز کا کہنا ہے کہ نگلیریا کا علاج اب تک مکمل طور پر دریافت نہیں ہوا ہے اور اگر یہ خطرناک جرسو میں دماغ میں داخل ہو جائے تو پھر انسان کا زندہ بچنا تقریباً ناممکن ہے ماہرین کے مطابق نگلیریا کی علامات سات دن میں ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں جو گردن توڑ بخار سے ملتی ہیں اس کی علامتوں میں تیز سردرد، پلٹیاں، مطلی، گردن اکڑ جانا اور جسم کو جھٹکے لگنا شامل ہے عالمی ادارے سہت نے بتایا ہے کہ نگلیریا سے بچاؤ کا واحد طریقہ صرف یہ ہے کہ میٹھے پانی میں کلورین کو شامل کیا جائے تاہم بعض ماہرین کے مطابق پانی کو ہنڈرڈ ڈگری پر عبالنے سے یہ جرسیمہ خود ختم ہو جائے گا نگلیریا سے بچاؤ کے لیے پانی میں کلورین کی تعداد ماہرین کہتے ہیں کہ آشاریہ پانچ پی پی ایم ہونی چاہیے آسان زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ پی پی ایم سے مراد ایک لٹر پانی میں کلورین کی ایک ملی گرام مقدار کو شامل کر لیا جائے خطرے کی بات یہ ہے کہ سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانت سے قائم کیا گیا نگلیریا مانیٹرنگ کمیٹی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ جون اور جولائی میں کراچی سے لیے گئے پانی کے دو ہزار نمونوں میں سے پچانوے فیصد میں کلورین کی تعداد یا مقدار کم پائی گئی وارٹر بورڈ نے یہ صفائی پیش کی ہے کہ وارٹر سپلائی لائنز کے آخر تک پہنچتے پہنچتے کلورین ہوا میں اڑ جاتی ہے سرکاری آداد شبار پر نظر ڈالی جائے تو کراچی میں اس سال اب تک نگلیریا سے دس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جن میں سے چار افراد گزشتہ مان لقمہ اجل بنے یعنی کہ دس میں سے چار افراد گزشتہ مان نگلیریا کے شکار ہو چکے ہیں گزشتہ برس اسی بیماری نے یہاں پہ بارہ افراد کی جان لی تھی نگلیریا سے بچاؤ اور اس کے علاج کے بارے میں بتانے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے آگخان یونیورسٹی ہاسپٹل سے منصرک ریسرچر ڈاکٹر عبدالمنان بیگ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ 99% فیٹیلٹی کا چانس ہے کہ اگر یہ بیماری ہو جائے آدمی بچ نہیں سکتا بچاؤ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ سرٹلی ہم ایک کسی کو بچنا ہو تو وہ یہ اقدامات ضرور کرے کابرن صاحب یہ بیماری میں جو شرع اموات ہے وہ 99% تو ہے لیکن یہ 100% جو ہے اس بیماری سے بچا بھی جا سکتا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ جب بھی ناک میں پانی کسی بھی وجہ سے جائے چاہے وہ تراکی کے دوران سویمنگ کے دوران ہو یا وضو کرتے ہوئے ہو یا ایون غسل لیتے ہوئے ہو ناک میں اگر آپ نوٹس کریں تو ایک یہ سخت ہڈی ہے اور ایک یہ نرم ہڈی ہے اگر ہم یہ احتیاط رکھیں کہ وہ یہ سخت ہڈی سے اوپر نہ جائے اور اس وقت جس وقت ناک میں یہ پانی لیں اس وقت آدمی سانس اندر کی طرف نہ کھیچ رہا ہو تو یہ چانسز کم ہو جاتے ہیں اس چیز کے کہ وہ اتنا اوپر اس جگہ پر پہنچے گا کہ جہاں سے وہ دماغ کی طرف جا سکتا ہے اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے سویمنگ پولز پہ سپیشل ہمارے پزاہ خان میں تو وہ نوز کلپس آویلیبل ہوتی ہیں اگر وہ کسی پرسن کو پریشانی نہیں ہے اور اس کو کوئی نوز بلیڈ ناک سے خون آنا یا نزلے کے شکایت میں نہیں ہے وہ تو وہ نوز کلپ بھی استعمال کر سکتا ہے جس کی استعمال سے اس چیز کا چانس تقریباً زیرو ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طرح سے اس لیبل تک جائے گا کہ جس سے وہ دماغ تک جا سکتا ہے تیسری چیز جو ہے وہ ہے تو مشکل لیکن کی جا سکتی ہے وہ یہ کہ keep your head above the water اپنا سر ہی پانی سے کی سطح سے اوپر رکھیں زیادہ ہو تو یہ تھوڑی تک جائے لیکن سر پانی کے نیچے جائے ہی نہیں اور یہ ناک میں انٹر ہو کے برین تک جو ہے اس کے چانے کا چانس پھر کم ہو جاتا ہے لیکن جیسے کہتے ہیں easily said and done یہ کبھی کبھی ممکن نہیں ہوتا کبھی آدمی slip ہو جائے تو پانی میں ایسا جائے کہ پانی ناک کے اندر جائے تو اگر پانی کلورینیٹڈ نہیں ہے تو اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ وہ نگلیریہ کا شکار ہو سکتا ہے یہ تو بہت ضروری ہے آپ نے جتنی احتیاطی تدابیر بتائیں ڈاک صاحب obviously یہ سب سے زیادہ important ہے لیکن خدا نہ خاصتہ اگر ایک بار یہ infect کر جائے یہ بیکٹیریا داخل ہو جائے تو ابھی جو latest research ہے یا اب تک up to date جو research ہے اس کی cure یا اس کا treatment ہے اس کے بارے میں کیا position ہے جی کامان صاحب کامیابی اور ناکامی کا جو انحصار ہوتا ہے وہ mortality rate پہ یعنی امباد کی شرعہ پہ ہوتا ہے آپ نے جیسا کہ پہلے ہی سوال میں بتایا اور ہم بار بار یہ کہتے رہتے ہیں کہ 99.9% جو ہے وہ death rate ہے اس کا مطلب اس سے اندازہ لگائی ہے کہ ساٹھ سال 1962 سے اب تک صرف تین survivors ہیں تین لوگوں کی جان بچائی جا سکی ہے ملتی فوسین کے نام سے ایک ڈرگ ہے سائنس دان اس ان دواؤں کو اور اس بیماری کی جو management ہے اس کو اس طرح سے نہیں پہنچ سکے کہ جس طرح سے پہنچنا چاہیے اور اس طرح سے وہ کسی طرح کچھ جانے بچا سکتے اب نیکس جو جو question آتا ہے وہ یہ کہ کیا ایسی دوائیں موجود ہیں کیا ان دواؤں کو دینے کا طریقہ موجود ہے تو conventionally یہ brain سے یا کمر کی حڈی سے brain کے پانی میں csf جسے کہتے ہیں اس میں یہ دوائیں دی جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی شرعہ مباد جو ہے وہ وہیں ہیں ساٹھ سال میں یہ ایک چیزے جو نہیں بدلی ہم نے ایک ڈیوائس متعارف کرائی اور اس ڈیوائس کو ہم transcriberial ڈیوائس کہتے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ ایدھر ایک bone ہوتی ہے یہ دوائے کو اس کے across brain تک لے کے جاتی ہے تو یہ جو ڈیوائس ہے اس کے استعمال سے یہ امید ہے کہ future میں اگر کوئی patient ہم بروقت تشکیز کر لیتے ہیں تو اس سے وہ دوائے اگر اس روک سے دیا جائے upper part of the nose سے تو chance ہے کہ ہم کچھ جانے بچا سکیں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبد المرنان بیگ researcher آخا یونیورسٹی ہاسپریل ہمارے ساتھے انتہائی خطرناک بیماری ہے نگلیریا اس کا ذکر عام ہے دس لوگ اب تک کراچی میں اس کا نشان بن چکے ہیں چار افراد کی جان گئی گزشتہ ماہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے 99 فیصد چانس یہ ہے کہ ایک بار داخل ہوگی تو یہ اس کے جرسوں میں دماغ کو چاٹ جائیں گے اور موت یقینی ہے مگر آسان ہے بچاؤ اور سمپل پہلا طریقہ کار یہ ہے کہ ناک میں پانی نہیں ڈالا جائے نہیں جانے دیا جائے اور انڈرگراؤنڈ ٹینکس میں اور پانی کے ذکیروں میں کلورین ڈالی جائے اور کلورین کو حضب مقدار ضرور ڈالا جائے دو طریقے کل لیے جائیں تو اس سے بچت ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پرگرام پر اختتام ہوتا ہے خلاف سے پھر ملاقات ہوگی کل تک لیے کابران خان کو اجازت اللہ حافظ و ناسے موسیقی